یہ ہاتھ سلامت ہے جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے جب تک اس خوہ میں حرارت ہے جب تک اس دل میں صداقت ہے جب تک اس نتک میں طاقت ہے جب تک ان توقع سلاسل کو ہم تم سکھلائیں گے شورش بربت انہیں ان توقع سلاسل کو ہم تم سکھلائیں گے شورش بربت انہیں وہ شورش جس کے آگے زبون ہنگامہِ تبلے کیسے رکھے امروز ہے اپنی ہر ساتھ بھرپور خزینہ حمد کا ایک عمر ہے اپنی ہر ساتھ امروز ہے اپنا ہر فردہ میں صرف اس ایک شیر کو آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے آیا ہوں یہ فیض احمد فیض کا کچھ اشعار ہیں جب مجھے بتایا گیا کہ پاکستان کا رچسٹ ریسورس اس وقت چونکے ٹریننگ سینٹر میں موجود ہے اور دو ہزار کے لگ بگ میرٹ پر سیلیکٹڈ انتہائی ایفیشنٹ اور اچھے گھروں کی بچیاں محکمہ پولیس میں بھرتی ہو چکی ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ٹریننگ کو ہم اب مانخیص بنائیں گے اور ان کریئرز کو انشاءاللہ ہم پاکستان کے بہترین کریئر بنا کے دکھائیں گے یہ فیصلہ کوئی محاورتن نہیں جو فیصلے ہوں گے وہ فوراں ہوں گے اور ان کے اوپر عمل بھی اسی وقت شروع ہو جائے گا یہاں کچھ باتیں کی گئیں جن پہ فیصلے یہیں پہ کر لیے گئے اور ان پہ عمل کل سے نہیں آج سے ابھی سے شروع ہوگا میرے یہاں آنے کا مقصد کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں میں پہلے بھی آنا چاہ رہا تھا لیکن موسم کی وجہ سے نہ آ سکا میرے آنے کا مقصد یہاں پر دو ہزار کے لگ بھد اس قوم کے فیوچر لیڈرز سے بات کرنا ہے کچھ کہنے والے کہتے ہوں گے کہ لیڈی کانسٹیبلز نے کیا فیوچر بنانا ہے تو ان کے لیے میرا جواب ہے اور اگر یہ سوال آپ کے دل میں ہے کہ ہم تو لیڈی کانسٹیبلز ہیں ہم نے کیا مستقبل بنانا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں میں آپ کو بالکل کلیر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں ہاں یہاں پر پریڈ ہوگی اور اکیڈیمکس ہوں گی وہ ہمارے کریکلم کا حصہ ہے لیکن ہم آپ سے اس سے بہت زیادہ محنت کروائیں گے اور آپ کی کردار سازی کریں گے اور اس کردار سازی میں ہم بتائے گئے ایک ایک شیر کے لفظ کی معنی آپ کو سکھائیں گے آپ کے اندر کی حمت کو جگائیں گے یہ بچیاں جو یہاں بیٹھی ہیں یہ سسٹم نہیں لے کر آیا یہ لڑکیاں جو پڑھتی ہیں یہ سسٹم نہیں پڑھاتا یہ سپورٹس جو یہاں ہوں گے یہ کوئی نظام نہیں کرا رہا یہ تعلیم یہ نوکری یہ کردار سازی جس کے ذریعے آپ یہاں پر پہنچی ہیں وہ اس سسٹم اور اس نظام کے باوجود پہنچی ہیں یہ سسٹم تو روکتا تھا یہ معاشرہ تو سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے عورت کی ترقی کے اس میں عظیم ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ان بچیوں کو پڑھایا اور سخت سخت عظمت کے ساتھ وہ حوصلہ تھا بہترین حوصلہ تھا جس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچیں یہ معاشرہ اور اس کے لوگ بہت اچھے ہیں لیکن اس میں سے چند کردار ایسے آ جاتے ہیں جو اس پورے معاشرے کو عورت کی ترقی کے سامنے لاکے کھڑا کر دیتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ چنگجی رکشے میں بیٹھ کے کالج جانا کتنا مشکل ہوتا ہوگا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ محلے کی ان گلیوں سے اسکول تک پہنچنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا مجھے بخوبی علم ہے اس بات کا کہ شریکے اور برادری اور رشتدار اور جاننے والے کیسے تعلیم کے خلاف بولتے ہیں سلام ہے آپ کے ماں باپ کو اور آپ کو کہ اس فرسودہ سوچ کے خلاف اس سینکروسال کے سسٹم کے خلاف آپ آگے بڑھیں اور آپ نے اس ملک کی بہترین فورس کو جوائن کیا یہ فورس آپ کو ویلکم کہتی ہے اور آپ کا انسپیکٹر جنرل اس وجہ سے یہاں موجود ہے کہ اگلے چالیس سال تک تقریباً یہ پیغام یہ میسج یہ ٹریننگ اور وہ تمام فیلڈ کی ایکٹیوٹیز جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ اس ملک کے مظلوم محروم مجبور اور لاچار طبقے کی حفاظت کرے گی پھر سوچ دی ہوں گی آپ اور کہنے والے کہیں گے کہ لیڈی کانسٹیبل کیا کر سکتی ہے تو میں بتاؤں گا لیڈی کانسٹیبل کیا کرے گی یہ ٹریننگ آپ کو سکھائے گی کہ لیڈی کانسٹیبل کیا کرے گی اور پریکٹیکل جگہ پہ جا کے آپ سمجھ پائیں گی کہ یہ پریکٹیکل ٹریننگ آپ کو کیا انسان بنائے گی صرف اکیڈیمک سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا گوکہ وہ بہت ضروری ہے اس میں لاؤ ہے اس میں اور ہمارے دیگر سبجیکٹس ہیں لیکن امپورٹنٹ ہے وہ آنے والی ٹیکنالوجی جو آنے والی تو اس ملک میں ہے اور باہر کی دنیا میں آ چکی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا ساتھ کا ملک تو چار سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو ہزار میں سے نوے فیصد کمپنیاں سوفیر کی وہاں پہ کام کرتی ہو اور یہاں پر جو اُس سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہ سوفیر ایکسپورٹ نہ کر سکتا ہو یہ اربوڈ ڈالر نہ کما سکتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گیپ آیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی کمی آئی اس کمی کو ہم نے پولس میں الحمدللہ بریج کیا ہم نے یہاں پہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے بہترین اپلیکیشنز اور سوفیرز بنائے اور آپ ان بہترین سوفیرز کو بہترین استعمال کر کے دکھائیں گی یہ وہ لیڈرشپ ہوگی جو آپ کے ہاتھ سے ہوگی اس کے بعد اس ملک کے کچھ سیگمنٹس ونڈربل ہیں اس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قدرتی طور پر پیچھے رہ گئے جن کا مزاک اڑایا گیا جن کو ایک اوبجیکٹ سمجھا گیا جن کو سڑکوں پہ بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور جو معاشرے کی حکارت کا نشانہ بنے اس محروم اور مظلوم طبقے کی آپ حفاظت کریں گی اور یہ وہ دوسرا عمل ہوگا جو یہاں سکھایا جائے گا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سب سے ان دو ہزار قوم کی بیٹیوں سے کہ کچھ دیر کے لیے صرف کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں یہ میرے آپ کو آرڈر ہے یہ تمام اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کیجئے بند کیجئے اور آنکھوں کو کچھ دیر کے لیے بند رکھئے اور دیکھتی رہیے اور دیکھتی رہیے اور دیکھتی رہیے میں پھر کہہ رہا ہوں کچھ دیر کے لیے ان آنکھوں کو بند کیجئے اور دیکھتی رہیے اور اب اپنی آنکھیں کھولیے جو پچھلی زندگی تھی جو کچھ لمحے کی تھی یہ ایک اس شخص کے زندگی تھی جو بینائی سے محروم تھا بتائیے کتنی دیر آپ زندگی میں رہ سکتی ہیں رہ سکتی ہیں ایک دن تو پھر شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو وہ چیز دی جو باقیوں کے پاس نہیں ہے بہتوں کے پاس نہیں ہے اسی طرح بہت ساری اور چیزیں باقیوں کے پاس نہیں ہے جس میں ان کا کوئی قصور نہیں وہ کون ہوگا جو آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھامے گا وہ آپ ہوں گی یہ میں کوئی روایتی تقریر یا روایتی ٹریننگ سیشن میں نہ آیا نہ کبھی آتا ہوں ہم تمام لوگ یہاں پہ اس وجہ سے اکٹھے ہوئے کہ آپ میں ہم نے وہ احساس ذمہ داری بتانا ہے اور پھر وہ ڈیوٹی سکھانی ہے کہ جا کے اس محروم اور مظلوم کیا آپ نے مدد کرنی ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جس کیا باپ مر جاتا ہے اس کے جان و مال کی تو جان و مال کی تو حفاظت مشکل ہوتی ہے اس کی عزت کے اوپر بھی لوگوں کی نظر ہوتی ہے یہاں ہوں گی کئی بچیاں جن کے والد نہیں ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں کہ جب وہ تھامے میں آئیں گے وہ آپ کے دفتر میں آئیں گے تو آپ ان ٹیموں کا حصہ ہوں گی جنہوں نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا ہے وہاں آپ کی یہ کرداز سازی اور لیڈرشپ ایبیلیٹیز کام آئیں گی جس کے لئے ہم یہاں پر آئے ہیں اور پھر پولیس کا کام جہاں کرائیم کنٹرول کرنا ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گی کرائیم کی پریونشن میں کرائیم کی ڈیٹیکشن میں اور کرمینلز کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں اس میں آپ محکمہ پولیس کا ساتھ دیں گی اور اب ایک اور بات بہت ساری سرویسز ایسی ہیں بہت ساری سرویسز ایسی ہیں جن کی وجہ سے پولیس نیک نامی کما سکتی ہے میرا ریفرنس خدمت مراکز کی طرف ہے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان خدمت مراکز کے ذریعے عوام تک ان کا حق پہنچانا ہے آپ ان خدمت مراکز کے اندر روزانہ کے بیسس کے اوپر بہترین کام کریں گی وہاں اپنے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں آ رہا ہوگا جس کی کوئی سفارش نہیں ہوگی جو اکیلا نظر آئے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی اس کے ہاتھ میں درخواست نہیں ہوگی اس کے ہاتھ میں جنت کی ٹکٹ ہوگی بڑھ کے ٹکٹ کو تھام لیجئے گا یہ صرف آپ کے ہی نہیں صدقہ جاریہ بن کے آپ کی اوپر کی نسلوں کے بھی کام آئے گی اس دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گی وہ درخواست ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سائل وہ جو مجبور آئے گا صرف ایک خوش اخلاقی کی مسکراہت اس کا پچاس فیصد دکھ کم کر دے گی جس کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے اس کا سب کو چھن جاتا ہے اس موٹر سائیکل کے اوپر وہ شخص اس موٹر سائیکل کے اوپر وہ شخص اپنے بچوں کو سکول چھوڑتا ہے اپنا کاروبار کرتا ہے اپنی نوکری بجاتا ہے اپنے پہ لیتا ہے اس موٹر سائیکل کو چوری کے بعد وہ موٹر سائیکل کی کسٹیں بھی دیتا رہتا ہے اور اس کے بچے اور بچیاں دھکے بھی کھاتے رہتے ہیں تو کیا وہ بار بار نہیں آئے گا آپ کے پاس تھانے میں کہ میری موٹر سائیکل کدھر ہے جو آپ میں سے رورل اور اربر نیاز دونوں میں رہتی ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ پولیس کا جنرل امپریشن کیا ہے لوگ تھانے کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں لوگ یہ مانتے ہیں کہ پولیس کام کرتی ہے یا نہیں پولیس کو کس لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے یہ محکمہ جو سینکروں ہزاروں شہادتوں کے ساتھ کھڑا ہے جس میں غازیوں نے جس طرح کہ آپ نے کچھ دیر پہلے آنکھیں بند کی کسی مجبوری اور لاشاری میں کسی مجبوری میں کسی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں غازی تو جائیے گائی جی آفیس وہاں دو دیوارے ہیں وہاں دو دیوارے ہیں ایک پہ سنہر حروف سے کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں سنہر حروف سے جن کے نام لکھے ہیں اس کے نیچے بھی کچھ لکھا ہے ان دو ایور لیوی میمری اف دو 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 لوگ ہیں جنہیں اپنے جانے دے دیں تاکہ دوسرے زندہ رہ سکیں عزت کے ساتھ امن کے ساتھ اور دوسری دوار ہے جس پہ وہ شیر لکھا ہے جس پہ سلور سے ان کے نام لکھے ہیں جنہیں اپنے آنکھیں اپنے بازو اپنے کان ان بلاس میں ان گولیوں کے آگے دکھے اور پھر صحت مند ہوئے اور دوبارہ انہی جگہوں پر جا کے ڈیوٹی کی یہاں مال روڈ کے پر دھماکے ہوئے درجن پولیس والے شہید ہوئے ان درجن پولیس والوں کی شہادت کے باوجود اگلے دن اسی جگہ پہ اتنے ہی کانسٹیبلز کھڑے تھے خیبر پختون خواہ میں ہزاروں شہید ہوئے ایک چوکی ہم نے نہیں چھوڑی ایک انچ جگہ دشمن کو نہیں دی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کر کر کے کر کر کے کر کر کے پولیس کی کمر توڑنے کی کوشش کی ہٹ بیک کیا پولیس نے صاف کر کے رکھ دیا اس شہر کو اندرون سند اور کچھے کے علاقوں میں سینے پہ گولیاں کھائیں لیکن الحمدللہ ہم واپس وہی پہنچے اور ان کو کفرک کردار تک پہنچائیں گے ان سڑکوں پہ ان گلیوں میں ان کھیتوں میں اور ہر جگہ ہمیں گولیاں لگیں لیکن کچھ ایک جگہ سے ہم نے گشت کم نہیں کی صرف میرے اس دو مہینے کے ٹینیور میں تئیس مرتبہ پولیس والوں کو گولی لگی تئیس مرتبہ ایک شہید کا پوتا اور وہ اس کو چھے گولیاں لگی سینے میں اور ٹنگوں پہ اس کے باوجود بھی اس نے ڈاکو کو کیفر کردار تک اس کے انجام تک پہنچایا اور الحمدللہ آج بھی سیال کوٹ میں ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس دن ڈیوڈی پر آئے گا انشاءاللہ میرا وہ جوان اسی گلی میں جا گشت کرے گا یہ ہے وہ محکمہ جس کو آپ نے جوائن کیا تو پھر تو پھر ان دو دیواروں میں جن کے نام لکھے ہیں اس کے باوجود اس محکمہ کو گر گالی پڑتی ہے اس کے باوجود اس محکمہ کو گر برا کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے تو پھر گالی کا جواب گالی سے دیں آپ کی کمانڈ کو آپ کے میٹ میں کو سوشل میڈیا پہ بہت گالی پڑتی ہے تو دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو گالی کا جواب گالی سے دے دیں یا پھر گالی کا جواب خدمت سے دے دیں یہ دو ہزار چہرے جو یہاں بیٹھے اس دل میں صداقت ہے جب تک اس متق میں طاقت ہے جب تک آپ نے ان خدمت مراکز میں اتنے اچھے کام کرنے ہیں اور اس دکھی انسانیت کی اتنے خدمت کرنی ہے کہ ان ہزاروں ناموں کے جوال لکھے جا رہے ہیں لوگ بڑھ کے کہ یہ ایک محکمہ ہے وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی جو آگے بڑھی اس نے میری درخواست کو جنت کی ٹکٹ سمجھا وہ بڑھ کے مجھے اس نے گائیڈ کیا میں یتیم تھا میں بیوہ تھی میں مجبور تھا میں لاچار تھی میں اکیلی تھی میں تنہا تھا اور اس ایک لڑکی نے مجھے اتنا اچھا ڈیل کیا اس خدمت مرکز میں اس فرنٹ ڈیس پہ اس محرر کے گمرے میں اس سیف سٹی پروجیکٹ میں اس ٹکنالوجی کو استعمال کر کے کہ اس کی کردار سازی کسی ایک انسٹیوشن میں ایسی ہوئی کہ اس کے ماباپ کی دیوی تعلیم آج میرے کام آئی اور اس میں اس پکڑائے جائیں گے تو دھیروں چیزیں اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گی کہ جب اس محکمہ کی کوئی برائی کرے گا اور بھول جائے گا ان شہیدوں کو اور ان غازیوں کو جو بستروں کے اوپر ایک ایک دن اس طرح گزار رہے ہیں جیسے کہ آپ کی آنکھیں بند تھیں اور آپ محسوس کر رہی تھیں کہ ایک اللہ کی دی وی چیز آپ سے چھن گئی تو پھر ان دو ہزار دنیا کا بہترین ریسورس ان دو ہزار دنیا کی بہترین بیٹیاں ان دو ہزار پاکستان کی بہترین پروڈکٹ نے یہ ثابت کرنا ہے جا کے کہ ہم گالی کا جواب خدمت سے دیں گے ہم درخواست کو بڑھ کے پکڑیں گے ہم آنے والے کو نہیں دھدکار رہیں گے ہم پیٹرولنگ پولیس میں ہوں گی تو ہم وہاں بہترین کام کریں گے اور ہم کسی بھی اور حکمے میں ہوں گی تو ہم یقین سے اطماد سے اور اس بھرپور انداز سے کام کریں گے کہ آنے والا جب آنکھوں میں آنسو لے کے آئے تو واپسی کے اوپر چہرے پہ مسکر ہٹ لے کے جائے اور جب آپ یہ بنیادی کام کر دیں گی تو انشاءاللہ تعالی میں سو فیصد یقین سے کہتا ہوں میں سو فیصد یقین سے کہتا ہوں کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا یہ سب آپ کی تعریف کریں گے اس دو لاکھ فورس میں یہ دو ہزار صرف ایک فیصد نظر آتی ہیں لیکن ان کی کردار سازی ایسی کی جائے گی ان کو کام ایسا سکھایا جائے گا ان کو جذبہ ایسا دیا جائے گا کہ انشاء اللہ نیکس منڈے سے نیکس نوموار سے روزانہ ایک پی ایس پی آفیسر آپ کو یہاں لیکچر دینے آئے گا اور جس دن نہیں آئے گا گندل صاحب تو مجھے فون کر دیجئے گا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں میں آکے دے دوں گا یہ ساتھ کو بھی برامت کریں گے باہر نکالیں گے میں نے آپ کو ایک ویڈیو چھکتا سا ویڈیو میسج بھیجا تھا مہربانی ہے گندل صاحب کی غالبت آپ کو ہالز میں سکھایا گیا پڑھایا گیا دکھایا گیا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے زبردست گھر کی بچیاں کوئی نہ ہم عورت مارچ میں شامل ہوں گی آپ نہ آپ کو ناروں کی ضرورت ہے نہ آپ کو فضول بینر اٹھانے کی ضرورت ہے نہ عورتوں کے رائٹس کے لئے پتھراؤ کرنے کی ضرورت ہے تو اپنے اس ٹیلنٹ کو باہر نکالنے کی سپی صاحبہ آپ کے پاس ہے یہ کو اس حد تک آگے لے جا کے کہ ہر خاتون آفیسر کسی نہ کسی فیزیکل ایکٹیوٹی میں ایسی شرکت کرے گی چاہے وہ ایک گین کو اٹھا کے اس لائن کے اکراس پھنکے گی لیکن وہ یہ کرے گی جب میں منڈی بہاہودین کے ایک سرگاری سکول میں پڑھتا تھا ایک دور افتادہ زلہ سیونٹیز کا جب شاید آپ کے باب کی شادیاں ہوئی ہوں گی تب کی بات ہے ایک سرکاری سکول میں عام سے اس سرکاری سکول میں بھی ہر بچے کو سپورٹس کرائی جاتی تھی اور ہر بندے کو تقریر کرائی جاتی تھی ہر بچے کو سٹیج پہ آنا ہوتا تھا تو آپ سپورٹس کروائیں گی چاہے وہ میں نے پھر کہا ایک گیند اٹھا کے یہاں تک پھینکنے کا مقابلہ ہوگا وہ دو ہزار بچیاں کریں گی کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں آپ ان کے اندر چھپا ہوا ٹیلنٹ باہر نکالیں گی یہ کئی سالوں کی ہوں گی جس کے لئے آپ نے امتحان دیا اور یہ یہ جنڈا لگایا ہوا ہے یہ دو ہزار آپ کے حوالے کہ آپ نے ان کے ہیڈن ٹیلنٹ کو نکالنا ہے اور اس دیوار کو خوف کی توڑنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دو ہزار میں کوئی سکیچ نہ کرتی ہو کوئی تو اس کے لئے بھی آپ تیار رہیے چون سینٹر کو بھر دیجئے ان کی پینٹنگ سے میں آج ان ایکسٹرا کریکلر جس کو کہتے ہیں کریکلر سے ہٹ کے جو سمجھ آ رہی ہوگی جو کس کا حصہ بنے گا ان دو ہزار بچیوں کے ٹوپ کے انعام کے لئے صرف اس چیز کے آپ کے حوالے دس لاکھ روپیہ کر رہا ہوں یہ دس لاکھ روپیہ آپ اپنے کمانڈر اور اپنے ٹریننگ کے ایڈیشنل آئی جی صاحب کی مرضی سے ان کے مشورے سے ان ٹیلنٹس کے اوپر خرچ کروائیں گی اور وہ لڑکیاں یہ ہماری بیٹیاں یہ بہنیں یہ ثابت کریں گی کہ یہ ہماری بیٹی ریسورس ہماری سوال دس کنٹری فور آئیے اب آئیے اکیڈیمکس کو میں شاٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں چاہے کلاسوں کا دورانیا کم کریں بڑی خوشی ہے کہ سوال جواب کا سیشن ہے بہت اچھا لگا کہ بغیر کتاب کے جاتے ہیں اس میں ٹکنالوجی کا اضافہ کیجئے یہاں کے تحفظ مراکز میں یہاں کے خدمت سینٹرز میں ان کو آپ نے لے کر جانا ہے اس کا سکیڈیل بنائیے بسوں کا بند بس کیجئے جس طرح مرضی ہو سکے ہم سے فائدہ اٹھائیے اور ان کو وہاں ان کو بتائے کہ کیا کرنا ہے ایسے نیون ساہر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ٹکنالوجی کی ہر چیز ان کو سکھائیں اور میری درخواست ہے تارک چوہان صاحب آپ نے ٹریننگ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں کچھ احساس کی ایڈیل بنائیے کہ اگر پی ایس پی آفیسر یہاں پہ آئے تو کوئی نہیں میرے خیال سے خرچہ اتنا یہاں پہ کھڑے ہو کے دو ہزار کے دو ہزار کو لیکچر دے دے بہت سے رات کو سکھینے لگائیے بہت سے جو مرضی کیجئے میک شور کہ ان کو کم سے کم ہفتے میں چار یا پانچ پی پی آئیں اور ایڈریس کریں چاہے اس کے لئے تھوڑے سے پیسے ہمیں کسی جگہ سے بھی دینے پڑیں تو ان کو اس قسم کا ریسورس بنائیے جیسے سیف سٹی میں تھا اور لے جا کے بٹھائیے ان کو سیف سٹی میں بنائیے اس کیا ایڈیون دن کا اور رات کا یہ نہیں انکار کریں گی یہ اچھے گھروں کی بچیاں ہیں ان کے ہاتھ سلامت ہیں ان کے خون میں حرارت ہے ان کے دل میں صداقت ہے تو ان کے نتک میں بھی طاقت ڈال دیجئے ان کو بولنے دیجئے اور اب ایک آخری بات پہ آتا ہوں ان کو یہاں پہ کھڑے ہو کے پریزنٹیشن سکل سکھائیے ان کی ہر روز کی پریزنٹیشن کروائیے کسی بھی ٹاپک پہ اگر پڑھائی کی ہو جائے ٹھیک ہے اگر یہ سوشیولوجی بھی بولنا چاہتی ہیں تب بھی ٹھیک یہ ہسٹری کا بتانا چاہتی ہیں بہت اچھا ہے یہ کھڑے ہو کے کھانے کی ترقیم بتانا چاہتی ہیں بہت اچھا ہے انہیں سٹیج پر لائیے انہیں بلوائیے انہیں اپنے آپ سے فیس کرائیے بلکہ جیسے آپ کو اکیڈیویز میں کرائے جاتا ہے ان کو اس قسم کی ٹریننگ دیجئے کردار سازی کی جیسے بشرا کو ملی تھی ہر لڑکی پریزنٹیشن کرے گی اور فرشت لڑکی کو جو فرشت آئے گی اس کو میں تین لاکھ روپے انہام دوں گا جو سیکنڈ آئے گی اس کو دو لاکھ روپے انہام دوں گا اس پریزنٹیشن میں چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے اردو میں ہو اور تھرڈ کو ایک لاکھ روپے انہام دوں گا یہ چھے لاکھ روپے انہام اس دس لاکھ کے ایکسٹرا کریکلر انہام کے علاوہ ہے اب آئیے ٹکنالوجی میں جو اس ٹکنالوجی کو یوز کرے گی جو اس ٹکنالوجی کو بیسٹ یوز کرے گی ان ٹاپ پانچ لڑکیوں کو ہم ایک ایک لاکھ روپے ایکسٹرا دیں گے یہ پیسے میں یہ ایکیس لاکھ روپے ہو گیا یہ میں آپ کے ہینڈ آور کر رہا ہوں اس کو اناؤنس کیجئے آج میری طرف سے نوٹیفائی کر کے بورڈز پہ لگا دیجئے تو جو شخصیت یہاں پہ بیٹھی ہوں گی وہ ہر شخصیت یہاں پہ بولتا سکھیں گی کانفیڈنس کے ساتھ اور فیوچر لیڈرشپ کی ٹریننگ کے ساتھ میں نہ کوئی لکھی بھی تقریر لائے مجھے ہر وہ چیز قبول ہے جو آپ نے کی ہر وہ میل کے پیسے بڑھانے ہوں لائیے فائل اگر وہ فائل تاریخ جوہان صاحب پندرہ سیکنڈ سے زیادہ میرے میرے میز پہ رہی تو مجھے کہیے گا اور ان کو انعاموں سے بھر دیجئے کانفیڈنس میں ایسا ایٹریڈوس کیجئے کہ یہ اپنے ہر اس ٹیلنٹ تک پہنچیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا کہ جب یہ پیٹرولنگ فورس پہ جائے پہ جائے پیٹرولنگ فورس پیٹرولنگ پیٹرولنگ اور یہ والی جو ہماری بیٹیا یہاں بیٹھی ہے یہ اس ملک کی نہیں دنیا کی پہترین پولس فورس کا حصہ ہے اور یہ اس کو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر بنا کے دکھائیں گی تو کیا آپ اس اپکمنگ چیلنج کے لیے تیار ہیں کیا آپ کے ہاتھ سلامت ہے کیا آپ کے خون میں حرارت ہے کیا آپ کے دل میں صداقت ہے کیا آپ کے ندت میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو